بھڑکاؤ بھاشنہ والوں میں ٹھائر کے چیزیں مارنا یہ چیزیں پسند کرتے ٹھیک ہے پسند کرو مگر جو ہے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بھی ان کے پلاہ بہبوت کے لیے بھی تھوڑا وقت دو آج سال کے بارہ مہینے ان کو پسند کرو مگر سال کے بارہ مہینے میں سے ایک دن دو عوام کی خدمت کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہارا ہر وہ عمل تمہارے نیتوں پر داروں مدار ہے تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت ہمارے مسئلے مسائل کا حل وقت کے موجودہ حکمرانوں کو جھکانا ہمارے مسئلے کے لیے ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں تو ان کے مسئلے مسائل حل کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک ہم خودگرزی کی زندگی نہیں چھوڑیں گے ہمارا ملک غلام ہے غلام رہے گا ہمارا ملک آج بھی غریبی کا غلام ہے معلوم ہے موجودہ سنٹرل کی سرکار پھیل ہو چکی ان کے پاس میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ہے وہ پندرہ لاکھ روپے کا حساب نہیں دے سکتے اس لیے وہ ہندو مسلم کے بھڑکاو بھاشن اس لیے دیتے تاکہ وہ تمہارے گھروں کی جلتے ہوئی آگ کے دھوے میں چھپ جائے تو آپ ان چکروں میں نہ پڑو عوام کے مسئلے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو ایک ساتھ لے کر ایک آواز دو گھروں پہ دستک دو کے ہم ایک ہے کہو ایسی آواز دے کے سب کو آگے لے کر آپ جو ہے اپنے مسئلے مسائل کا حل کر آپ کو سیاست میں آنا ضروری ہے ذاتی مذہب سب اپنی جگہ ہے ہم ہماری عبادتوں سے پہچانے جائیں گے ہم ہماری عبادتوں سے پہچانے جائیں گے سالم حامدی کی سر پہ ٹوپی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہاں یہ مسلمان ہیں تو سائی بھئی ہے شیوہ بھئی ہے سر پہ تلک لگاتے پوجہ کرتے ان کو دیکھ کے پعلوم ہوتا بھئی سنات اندھرم کا ماننے والا ہے اندوستانی ہمارا بھائی سب سے پہلے یہ بات پہلے تو ہمیں ایک ہونا چاہیے اب ایک ہو گئے تو آپ لوگ جو ہے آپ خود پڑھو اچھا اور اگر کوئی بھائی ہمارا آج دیکھو میں آج پیپر میں دیکھ رہوں تھا جو جو بچہ ٹینٹ میں اچھے مارکس لائے پڑھائی میں ان کی اس پوٹو آری جو فیل ہوا ہم کو پوچھ کے پھیک دیے ان کے لئے کون ہے ان کے لئے بھی ہمیں خیال کرنا چاہے تو سیڈوین میں جو ہے سیون تک پڑھے ہوئے بچوں کے واسطے فائشن ڈیزائننگ کے اور بھی کورسز ہے اور لیڈیز کے واسطے بیوٹیشن کے کورسز ہے یہ کورسز کے لئے سنٹر لگایا جائیں گا آپ کے جنگامیٹ کے ایریے میں سنٹر لگایا جائیں گا اس کا جو ہے آپ لوگ فائدہ اٹھائیے تو میں جو ہے آپ لوگوں کے بیس میں آنے کا مقصد یہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا ہر وہ گھر اس کا فائدہ اٹھائیے KCR گورنمنٹ بہت اچھی گورنمنٹ ہے اور کوئی بھی ہیرو چاہے وہ ایمائیم کے لیڈرز رہو چاہے ہمارے تی آر ایس کے لیڈرز رہو سب مل جل کر جاؤ اسکیم کے بارے میں اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو سمجھاؤ سب مل جل کر رہو اور جو بھی مائناٹی ریسڈنسل اسکول جو ہے ہمارے KCR صاحب ایک لاکھ ایک تیس ہزار روپے خرچہ اٹھا رہے معلوم کانگریس کے دور میں ایکیس روپے کا حساب نے دی کانگریس راج شیگر اٹھا صاحب اچھے تھے سو روپے وزیفہ دے کے ایکسیڈنٹ ہوا اب نہیں ہے انہوں دنیا میں مگر انہوں ان کے انتخال پر جو ہے ہزاروں لوگ خودکوشی کر لیے فانسی دے دیے ہمارے KCR صاحب ہر وہ ضعیف عورت اور ضعیف بزرگ کے واسطے ہر مہینہ ایک ہزار روپے پنچن اور ہمارے باقری صاحب شیٹوین اوورنس پروگرام لگا گیا وہ اس لیے کہ شیٹوین پچھلے چالیس سال سے خدمت انجام دے رہی ہے لیکن ہمارے بیچ اب تک ہم نہ ہی ہم نے کوئی کبھی شیٹوین سنا نہ ہی اس کی اس کیمز کا کسی کو پائدہ ہوا نہ کسی نے ہمیں سمجھایا محترم حضرات جو کورسس لگائے گئے اس میں یقیناً پائدہ ہوں گا شیٹوین جو ہے پچھلے چالیس سال سے کورپریشن میں کیا گیا کانگریس کے دور میں جب کانگریس افتدار میں تھی ہمارے گھروں تک کیا ہمارے شہر میں شیٹوین کا ذکر بھی ہم نہیں سنیں یہ ہمارے نائے کیسیار صاحب کی خاصیت ہے ان کے احسان ہے کہ ہر طرح سے عوام اور ملت کی فلاح بھیبوت کے لیے ہر ایک رننطی کے تحت ہم تک پائدہ پہنچانے کا سوچتے ہیں دوستو اور نوجوان میرے بھائیوں آج چیٹوین اوورنس پروگرام آپ تک لانے کا مقصد یہ ہے یہ اکثر جو ہے ہمارے ہیدرابا شہر میں نوجوانوں کے پاس میں روزگار نہیں ہے ایک گھر میں پانچ پانچ چھچے بیٹے رہنے کے بعد میں ان کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اور ان کو کوئی بتانے والا راستہ کوئی خواہد ایسا خواہد نہیں تھا کونگنس کے دور میں جو آسانی سے ہمارے نوجوانوں کو کام پہ لگائے سیٹوین کورسیس کے ایک چھوٹی سی لسٹ میرے ہاتھ میں ہے اس میں جو ہے ٹیکنیکل کورسیس بھی ہیں آرٹو الیکٹریشن اور الیکٹریشن ڈیجل میکانک اور اے سی کے کام کرنے والے ہمارے نوجوان بھائی اور بہت سارے ہیں کمپیٹر کورسیس ٹیل پڑا ہو یا پرائیمری تک سیونت پیل ہو یا سیونت پاس ہو ان نوجوانوں کے لیے بھی اس میں کئی طرح کے جوگز ہیں یہ گورنمنٹ جوگز ایک لاکھ جوگز جو ہے ہمارے نوجوانوں کے واسطے کیسی آر صاحب جو ہے ان کے گھر تک جا کر ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کی ذمہ داری ہماری سیٹوین میں ہمارے انہیت علی باخری صاحب کو دی اور باخری صاحب نے ہمیں آواز لگائی بچھلے دو یا چار دن پہلے باسطری صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے کہا جتنے بھی آرگ نیزر ہے انجیوز ہے پارٹی لیڈر سے جا ہے ٹی آر ایس کے ہو ایم آئیم کے ہو سبھی جانتے ہیں ہم مل جل کے الیکشن لڑتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں صحیح ہے نا تو ہم مل جل کر کیوں ہنا ہمارے نوجوان بھائیوں کو روزگار سے جوڑے تو اس لیے جو ہے یہ پروگرام آپ کے بیس میں لگانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت آسان طریقہ ہے سیٹوین کے ساتھ میں آپ جوڑیے اور جس کو معلومات نہیں ہے ان بھائیوں کو بھی جو ہے اس کے ساتھ جوڑیے میرے بھائیوں آج دیش ہی نہیں پوری دنیا میں خطل و غارت گری کا ماحول ہے اکتم بدجہنیت والے حکمرانی کے تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے علماء دین کی عبادتوں کا اور ہمارے ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ ہے کہ کیسیار صاحب کو جو ہے ہمارے تلگانہ کا چیک منسٹر ہی نہیں بلکہ نائک کا درجہ دیا اللہ سبحانہ وتعالی بہت برا حال تھا دو ہزار نو دس گیارہ میں آپ لوگوں نے دیکھا دبا ہزار ہے درستگی چکی 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 چکو.